مرے دیش کے محنت کس کسان بھائیوں اور بہنوں آج آپ کے جو آندولن ہے دو مہینے سترہ دن ہونے جا رہے ہیں اور یہ جو گونگی بہری سرکار ہے اس کے اوپر ابھی جون نہیں رہنگ رہی ہے اور ابھی میں نے دیکھا ہم نے دس تاریخ کو سنیوک کسان مورچے کی جو بیٹھک ہوئی ہم نے اس میں اس گونگی بہری سرکار کو جگانے کے لیے ایک نرنے لیے آج بارہ تاریخ کو ایک راجستان کو ٹول فری کرنے کا نرنے ہوا اس سے پہلے پنجاب اور ہریانہ میں ہم نے دو جگہ پوری طرح سے ٹول فری کرائے ہیں اور اب یہ راجستان کی باری ہے اور اگلی باری جو ہے یوپی کی ہوگی پچھمی اتر پردیس سے لے کے پوری بھی دلی تک پوری بھی یوپی تک ہم اس کو کامیاب کریں گے دھیرے دھیرے یہ پورے دیس میں یہ لاغو ہوگا ٹول فری اس ٹول فری سے دیس کی عام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھئے جس سے میں کوئی بھی ہم گالی لیتے ہیں اس کا پورے جندگی کا جو ہے ٹیکسٹ جو ہے پہلی جمعہ کرا دیتے ہیں پھر یہ ٹول کا دھندہ کن کے لیے کمپنیوں کے لیے جمین ہم لوگوں کی ایک کھیتی کی جمین اپ جاؤ جمین لے کر کے اور یہ جو ہے ٹول کا دھندہ جو ہے آدانی امبانی کے لیے یہی اس دیس میں چلتا آیا ہے دوہزار چودہ سے ہم دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ میں موڈی جی نے کہا تھا کہ میں کالا دھن لاؤں گا پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ جو ہے سب کے کھاتے میں جمع ہوگا وہ ایک بعد میں کیا ہوا ایک جملہ ہو گیا اس کے بعد اناوس کے روپ میں دوہزار سولہ میں انہوں نے نورت بندی لاغو کیا تو وہ نورت بندی کا کیا ہوا نورت بندی سے انہوں نے کہا تھا کہ کالا دھن ہائے گا اور وہ نورت بندی بھی ان کا جو ہے ملوک کامیاب نہیں ہوا اب اسی طرح سے انہوں نے رات کے اندھیرے میں یعنی سوا دو بجے پارلیمنٹ کا شیشن بلا کر جی ایسٹی لاغو کیا جس سے کہا کر دیس مال مال ہوگا دیس کی ترقی ہوگی کیا حال ہوا چھوٹے دکندار اجڑ گئے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فیلیر رہا ہے اور کبھی بھی کوئی جو بھی کوئی وعدہ کیا وہ کوئی وعدہ آج تک ان کا پورا نہیں ہوا اب یہ یہ نئے بللہ ہیں دوزار انیس کے بعد یہ جو نئے بللہ کر کے جو کانون بنائے ہیں تین یہ تینوں کانون یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا اس میں کیا ہے تو آپ ہی تو بتا دیجئے سفید کیا ہے یہ کوئی خاص چیز ہے ایک چیز تو گھنا دیجئے کہ کسانوں کے حق میں یہ ہے یہ کس کے حق میں جا رہا ہے سب یہ اعلانی امبانی کو آپ سوپ رہے ہیں آپ نے پورا دیس بیج دیا بچا کیا ہے لائف انسورنس بیچی ریل بیچی آپ کا بی ایس انر بیچا کون سی کمپنی نہیں بیچی آپ نے آپ کے بچا کیا ہے اب آپ جو ہے ہماری جو جمین ہے جس جمین پہ ہم رہتے ہیں جس جمین سے پورا دیش چلتا ہے جس جمین سے پورا دیش کا پیچ پلتا ہے اب آپ اس کو بیجنے پہ لگے ہیں کمپنی کو دینے پہ لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دوہزار بائیس میں کسانوں کی آمدن دگنی کروں گا اس میں دگنی کیا ہم تو کسان تو بچیں گے ہی نہیں آپ نے کہا کہ بھی پرالی کا قانون واپس لے لیں گے تو پرالی قانون تو واپس تب لیں گے تب جمین بچے گی جمین پہ تو آپ وہیں کہیں وہیں کہتے ہیں بھی قانون واپس نہیں ہوگا اب یہ پارلیمنٹ میں کیا ہوا آپ پارلیمنٹ میں بھاوک ہوئے کس کے لئے بھاوک ہوئے کسانوں کے لئے یا امبانی ادانی کے لئے یہ جواب تو آپ کو دینا چاہیے اگر کسانوں کے لئے بھاوک ہوتے کسانوں کے لئے آسو گرتے تو یہ تینوں قانون آپ واپس لیتے میں سمجھتا ہوں آپ ادانی امبانی کے لئے بھاوک ہوئے کہ میں مسئیبت میں فس گیا ہوں آپ مسئیبت سے نکل سکتے ہیں آپ دو آدمی ہیں جو کہاں سے آتے ہیں گجرات سے اور دو آدمی جو جن کے لئے کام کریں وہ بھی دو آدمی ہیں وہ بھی گجرات سے باقی دیش کا کیا ہوگا یہ آندولن دن پہ دن بلتا جائے گا بلتا ہے آپ دیکھا آپ نے کہ آپ بولتے تھے یہ پنجاب کا آندولن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب جو ہے آندولن کا لیدہا ہے آندولن جی بھی ہے اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب بھارتواسی جتنے بھی محنت کس ہیں آج جس حالت میں دیش یہاں پہنچا ہے یہ آندولن جیویوں کے ہی بل پر یہاں آیا ہے اور آپ آندولن جیوی بول کر کے آپ کیا دیش کا مجاگ اڑھانا چاہتے ہیں آپ کی جو پارٹی ہے آپ نے رات یاترہ کی آدوانی کے سارتی بنے آدوانی کی گاری چلائی اس میں کیا تھا کیا وہ آندولن نہیں تھا کیا اس میں آپ آندولن جیوی نہیں تھے مجھے لگتا ہے کہیں آپ اپنا بھی مجاگ اڑھا رہے ہیں آپ سوچئے آندولن جیوی پر جیوی پر جیوی کیا ہوتا ہے پر جیوی کا آپ کو جیور معلوم ہوگا یہ محنت کس کسان تو پیدا کرتے ہیں اس کا جو ملائی آپ ازام سے کھانا چاہتے ہیں وہ ہوتے ہیں پر جیوی پر جیوی ہے یہاں کا دیش کا میں سمجھتا ہوں آدانی امبانی ہی پر جیوی ہو سکتے ہیں یہ دیش کا جو چلانے والا تو محنت کس آپ کے یہاں دلی کے سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے دلی کے آس باس اور آج دو مینے ستہا دن اس کو ہو گئے ہیں آپ کو ترد چاہیے تھا کہ یہ تینوں بل اگرین کو پسند نہیں ہیں کسانوں کو حق میں نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی کسان کے کیا یہاں کے دیش کا جو کوئی بھی ناغرک گاؤں کا کوئی بھی آدمی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چھتیش برادری پورے دیش کی یہ کسی کے حق میں نہیں ہیں میرا چھتیش برادری سے تعلق پڑھتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں اپنا مرز کا بنائیں گے کہاں اپنا جو ہم جو ہے بہار چلائیں گے کہاں ہم اپنا جو ہے چھوٹے دھندے کریں گے جب جمین نہیں بچے گی چھوٹے دکاندار نہیں بچیں گے چھوٹے دکانداروں کے کتھارا گھات ان کانونوں میں ہے ابھی ہم آپ کو بتا دینے چاہتے ہیں آج جیسے تول کے اوپر ہے چودہ تاریخ کو جو ہے پلواما کے سعیدوں اور جو ہرے یہاں سعید ہوئے ان کی یاد میں مسال جلوس محمدتی جلوس ہم نکالیں گے ہم چودہ تاریخ کو سر چھوٹے درام جو کسانوں کے مرشیات جن ہم نے کسانوں کے حق میں کانون بنائے ان کا ایک سو سیتیسما جنم دن ہم جو ہے منانے جا رہے ہیں جس کو الگ الگ دھنگ سے پورے دیش میں پنجاب میں ہریانہ میں اتر پردیش میں لوگ منائیں گے اور تھارا تاریخ کو پورے دیش میں ہم نے چار گھنٹے کے لئے آپ کا ریل روکو آندولن کا آوان کیا ہے جو ہمارے پورے دیش کی لوگ اس کو کامیاب کریں گے یہ آپ کو چیتاؤن ہی ہے آگے پروگرام اور بھی ہوں گے ہم پورا سرکار کے ساتھ ایسے یوگ آندولن کھڑا کریں گے ہم جنتہ کے ساتھ ہیں ہم جنتہ کو کوئی تکلیب نہ ہو ہمارے آندولن بھی ایسے ہوں گے جس کو جنتہ ہی کامیاب کرے گی میں دیکھا پارلیمیت کی بحث سنی سارا اوپوزیشن آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کانون تنت واپس لینے چاہیے کیا پورا ہندوستان ہندوستان کی نینہ میں پرتیشت جنتہ کیا نہیں سمجھ رہیے کیونکہ کیا پورا آپ چار آدمی سمجھ رہے ہیں دو بنانے والے اور دو کی حق میں جانے والا یہ دیش میں چلنے والا نہیں ہے مہدی جی میں آپ کو نیویدین کرتا ہوں آپ آئیے جاگیے نیند سے سمجھئے ان کسانوں سے سیدھی بات کیجئے آپ کرتے ہیں کہ ایک فون کال کی جورت ہے وہ فون کال ہے کہاں کیا آپ نے فون کیا کسانوں کو آپ کو کرنا چاہیے آپ اس دیش کے مکھیاں ہیں دو آدمی کے لیے پرامیسٹر نہیں ہیں آپ اس دیش کے مکھیاں ان کے ناتے آپ دلی میں بیٹھے ہیں کسانوں بھی دلی میں بیٹھے ہیں ان کو درانے دمکانے کا کام مت کیجئے یہ شعبان ہی دیتا اور جتنے بھی آپ نے اندردوس ان آندولان کاری پکڑے ہیں جتنے بھی نوجوان جن کو آپ نے استعمال بھی کیا اور انہی کے اوپر مقدمہ لاد دیئے ان کو جو بہکا فسلہ کر کے دیکھتا ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے اور کسانوں کے جو رہنما ہیں چالیس جتھے بندی کے جو چالیس لوگ جاتے ہیں ان کے اوپر بھی افعیار کس بات کی یہ اوچت نہیں ہے آپ کو ایمانداری سے جاگنا چاہیے آنا چاہیے اور کسانوں کو حق میں کوئی حرجہ نہیں ہے اپنے لوگ ہیں یہ یہ بھول جائیں گے یہ ماب کر دیں گے آپ کو کہ چلیے آپ دیر آئے درست آئے آپ جاگے اور آپ نے ان کے جو حقوں کی بات ہے وہ کہی اور ایک ایم ایس پی ایم ایس پی میں جو ہے تیس چوبی چوبی چیزیں آتی ہیں پورے دیش میں اس کو لکھت روپ میں گارانٹی کریے کہ ایم ایس پی سے نیچے کوئی خریدے گا سجا کا پاتر ہوگا ایسے کام کیجئے آپ کام کرنے کے لئے اور بھی بہت ہیں آپ جنتہ کو رات دے سکتے ہیں آپ شکشہ پھری کیجئے شکشہ کے سطح دیکھ کیجئے اور سواست سواست جو ہے سب کے لئے جروری ہے اس کو مفت کیجئے سواست کو کتہ ہی مفت کیجئے اس کا جو ہے نیچے کلن نیچے کلن نہ کر کے اس کو جو ہے اپنے اس میں لیجئے اور آپ مس پی کی جو بات میں نے کہی سرکار اس کی گارنٹی کرے خلید کی تب دیکھئے دیش میں دگنی کیا دگنی کیا جدور کامیاب ہوگی ہم نے تو پہلے بھی آپ سے کہا کہ سوامی ناتھن کی ریپورٹ لاغو کیجئے وہ تو آپ نے کی نہیں اور اُلتا جو ہے کارپلوٹ کے فادہ پوچھانے کے لیے یہ کیا اس کو بند کیجئے میں تمام دیش باسیوں سے کہوں گا ہمارے کسان بھائیوں کے حق میں آئیے اس آندولن کا اس شانتی پری آندولن کا ہم برچر کر ہم جہاں بھی ہیں ہم اس کا شیوک کریں ہم ان کو اس پیرہ کو سمجھیں یہ پیرہ کوئی کیول ان کسانوں کے نہیں ہیں یہ ہم سب کی پیرہ ہے کیونکہ ہم سہری ہوں گرامن ہوں ہم رکھشا چلانے والے ہوں ہم سرک پہ بیچ کر کے جوتے گا کام کرنے والے ہوں تمام لوگوں کی پیدا ہے کہ یہ اگر ایسا ہو گیا اس دیش میں تو یہ دیش برباد ہوگا بہت نیچے جائے گا انت میں ایک بات میں کہوں گا کہ روزگار روزگار آپ دیکھئے کہ اس دیش میں کھیتی سے ہی زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے آئے ہیں آپ ان کے اوپر بھی جب یہ کھیتی ہی نہیں بچے گی روزگار تو دیش میں بچا ہی نہیں ہے آپ نے دیکھا کرونا ٹائم میں کس پرکار سے میند کسے لوگ برباد ہوئے یا برباد آپ نے کیے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور مزدوروں کے خلاب کیا اس کو چھوڑیے